ایک سال سے اتر پردیش کے قبداور نیتا رہے سماج وادی پارٹی کے سانسک پورے پریوار کے ساتھ جیل میں بند ہے ایک سال سے وہی آزم خان صاحب جب ملائم سنگھ یادف جی ایم بیزر میں چلتے تھے تو پوری رات کا سفر پورے دن کا سفر اتر پردیش کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے سماج وادی پارٹی کا پرچار کرتے اور ملائم سنگھ یادف جی کو نیتا باننے کی اپیل کیا کرتے تھے جو سماج وادی پارٹی کو ووٹ دلانے کے لیے دن و رات محنت کیا کرتے تھے وہی آزم خان صاحب ایک سال سے جیل کے اندر بند ہے پورے پریوار کے ساتھ لیکن جس پرکار سے کسان آندولن میں گرفتاری دینے کا نیٹرک کیا گیا اکیلیش یادف جی کے دوارہ میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اور پردیش کی جنتہ پوچھ رہا کیا تھی ہے کہ آپ آزم خان صاحب کی رہائی کے لیے پورے پردیش بھر میں آندولن کر کے کب گرفتاری دینے والے ہیں کلیش یادف جی اگر آپ کے پریوار کے مکھیا ملائم سنگھ یادف جی اور شیعپال یادف جی یا آپ کے دھرمیندر یادف جی پر اسی طرح مقدمے لگا کر ان کو جیل ڈالا گیا ہوتا کیا پھر بھی آپ ایسے ہی خاموش بیٹھتے یا پورے اپنے سماج کو لے کر کے پوری پارٹی کو لے کر کے آندولن کرتے اس لیے آندولن نہیں کر رہے کہ آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں اکیلیش یادف جی اور یاد رکھئے جی کہ اب وہ زمانہ گیا کہ جب لوگ گمراہی کا شکار ہوتے تھے آپ سب سمجھ رہے ہیں آپ کی چال کو کہ آپ جو گرفتاری کا ناٹک کیے سی اے پروٹسٹ گھنٹہ گھر میں چل رہا تھا سویدھان بچانے کے لئے سویدھان سیرانی کر رہے تھے آپ گائب شاہین باغ آپ گائب ایرارسی کا مدعایا آپ گائب ماب لنچنگ ہوئی آپ گائب لیکن اور بابری مسجد کے فیصلے پر آپ رام مندر کا سمرتن کر رہے تھے لیکن جب راجنیت کرنے کے لئے آپ کو ضرورت پرتی ہے تو آپ ٹوپی لگاتے ہو اور گمچھا ڈال کر کے مسلمانوں کے مسیحہ بنتے ہو ہمیں ایسا جھوٹا مسیحہ نہیں چاہیے جو نیاہ کے وپریت کارے کرے ہم پیس پارٹی آزم خان صاحب کے ہر لڑائی میں سویدھانی سنگرش کے لئے تیار ہیں جیسا ڈاکٹر آیوب صاحب نے کہا سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اکیلے اشیادف جی آپ کو اکیلے اشیادف جی بتانا پڑے گا کہ اگر آپ کے پریوار کا مکھیہ اگر جیل میں ہوتا جب بھی آپ اسی طرح سے آرام فرماتے کیا کوئی بے چانی نہیں ہوتی اس لئے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا مقصد صرف اور صرف راجنیتک روٹیا سیکھنا ہے راجنیتک روٹیا سیکھنا ہے استعمال کرنا ہے جب ہمارا ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو افتار کی دعوت میں آتے ہیں ٹوپی لگا کر لاغ رومالے اثر ڈالتے ہیں ایسے ناٹک باز ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہمارا ہمدرد وہ ہے ہمارا ساتھی وہ ہے جو تلک لگائے یا پگڑی پہنے یا وہ چرچ میں جائے ہمارے مدونگ پر ساتھ میں کھڑا ہوا ہو ضرورت نہیں آپ مکہ منتری رہے آپ کے پتا جی چار چار بار مکہ منتری رہے آپ نے جو وعدہ کیا تھا رکشن کا کیا پورا ہوا کہ آپ کے پتا جی نے نہیں کہا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ڈی جی پی جاویز صاحب بنے یہ کس نے کہا سماج وادی پارٹی کے تمام بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آدم خان صاحب سے بڑے نیتا نہیں ہو سماج وادی پارٹی کے اگر سماج وادی پارٹی بنانے والے اس کے لئے سنگرش کرنے والے ملائم سنگ یادف جی کے شانہ بشانہ چلنے والے آدم خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو یاد رکھئے کل کو جب آپ جیل جاؤ گے کل کو جب آپ کو پریشانی ہوگی کل جب آپ کو انرسی کے نام پر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا تو آپ کے ساتھ سماج وادی پارٹی کھڑے ہونے والی نہیں ہیں اتر پردیش میں بنایا گیا شیلٹر ہوم اینار سی ایسی اے اور ویدیشیوں کے نام پر اس پر پردشن کرنے تیار نہیں ہیں کلیش شادف جی مو میں لکھ نو میں اتنے واقعات وے ستائیس لوگ شہید ہوئے تھے سی اے پروٹسٹ کے دوران ان کے لئے کلیش شادف جی آپ گرفتاری دینے تیار نہیں ہیں کی پولیس نے کیسے کیا یہ سب کچھ کیوں کیونکہ آپ ووٹ بینک کی راج نیت کر رہے ہو اور یاد رکھ لیجئے ہمارے علاوہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے اور اب ہم بھی تمہارے غلام نہیں ہیں ہم کو اپنے فیصلے لینے کا دیکار حاصل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حمایت کس کی کرنی ہے حمایت اس کی کرنی ہے جو انصاف کے راستے پہ چلے جو احکام الہی نظام مصفحہ کا راستہ نیاعے کا راستہ ہے اور کسی بھی قیمت پر اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہنے والے آپ کو یہ بتانا چاہیے کلیج جی اور آپ میں اہنکار دیکھ لیجئے ہمارا ووٹ نہیں ملے گا تو بلن شیئر جیسا حال ہو جائے گا